مورد کی اعتبار سے خاص ہے اس کے بعد لفظ اللہ کی تحقیق آئی تھی اور بتلایا تھا کہ یہ نام ہے ذات کا جو واجب الوجود ہے واجب الوجود میں نے بتایا تھا وہ ذات جو خود بخود ہو والا جس کا ہونا ضروری اور وہ اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہیں اس کے بعد دو شوبوں کے جواب دیئے تھے دو اعتراضات کے جواب اعتراض یہ کہ جملہ فعلیہ نہیں لائے جملہ اسمیہ کیوں لائے تو بتلایا کہ یہاں عدول کیا جملہ اسمیہ کی طرف مالانا کیونکہ جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے حدوث و تجدد پر جبکہ جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر کس پر؟ ثبوت پر ہاں جملہ فعلیہ دلالت تجدد اور حدوث پر کرتا ہے لیکن جب یہ مزارعہ ہو فعل مزارعہ ہو اور اس کے ساتھ قرینہ مل جائے تو پھر یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے کس پر؟ جسی طرح جملہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کبھی قرینہ مل جاتا ہے تو پھر یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ دوام اور ثبات پر دوام اور ثبات کا ایک مانا مانانا تو دوام اور ثبات چونکہ مقام حم تھا تو یہاں دوام اور ثبات کے لئے عدول کیا جملہ اسمیہ کی طرح ملانا میں نے بتایا تھا اصل میں تھا حمد اللہ حمدن بھئی حمد اللہ حمدن تو حمد تو فعل کو فائل سمیت حضب کر لیا اور حمدن جو مستر تھا اس کو قائم مقام کر دیا اس کا ملانا سمجھ میں آیا؟ تو پھر اس کے بعد ملانا اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا الحمد والافلام لے آئے اور لفظ اللہ پر حرف جر لے آئے مولانا تو الحمدللہ بنایا اس کو بھئی تاکہ دوام اور ثبات پدرہ اس کے بعد ایک اور احتراز کا جواب دیا تھا و تقدیم الحمد سے کہ لفظ اللہ جو ہے نام ہے ذات باری تعالی کا اور یہ اہم ہے لہذا اس کو کیا کرنا چاہئے تھا؟ مقدم کرنا چاہئے تھا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تقدم ذاتی حاصل ہے لیکن یہ مقام مقام حمد ہے مولانا اور بعض وقت کسی عارض کی وجہ سے دوسری چیز کو بھی اس مقام پر کیا ہو جاتی ہے؟ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے تو مقام حمد تھا اس لئے حمد کو مقدم کر دیا تاکہ اول عمر سے پتا چل جائے کہ یہ کیا ہو رہی ہے؟ حمد ہو رہی ہے جیسے مولانا اقرب اسم ربک کے اندر مولانا علامہ زمخشتری صاحب کشاف جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ اقرب اسم ربک کے اندر اسم ربک کو مقدم ہونا چاہیے تھا لیکن اقرب کو مقدم کیا گیا کیوں؟ کیوں کہ مقام کیا تھا؟ مقام قرآت تھا یہاں پر قرآت اہم ہوئی تو قرآت کو مقدم کیا گیا تاکہ اول عمر سے پتا چل جائے کہ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ قرآت کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ما انعامہ کے اندر علامہ صفتہ زانی نے اس محفظ کیا بنایا ہے؟ ما مفتریہ بنایا ہے تو عبارت یوں ہوئی مولانا علامہ قدیس پر آتف ہے تو علامہ تعلیمہ الحمدللہ علامہ علامہ تعلیمہ من البیان ما لم نعلم عبارت یوں ہوئی بھئی اور بھئی اس ماں کو مفتریہ کیوں بنایا؟ کیونکہ ما مفتریہ بنائے تو دو خرابی ہیں لازم آتی ہیں ایک خرابی لفظی ہے اور ایک خرابی ماں نبی ہے لفظی خرابی یہ کہ اس صورت میں یہ انعامہ سلہ بنے گا ماں مفتریہ کا اور سلہ کے اندر کس چیز کا ہونا ضروری؟ آئید کا اور یہاں پر آئید موجود؟ نہیں لیکن چلیے آئید کا مسئلہ یہاں حل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو محضوف نکال لیں ماں انعامہ بھی بھئی اب ہاں ضمیر کس کو راجے ہے ماں؟ موصولہ کو تو آئید آ گیا مولانا لیکن اگلے جملے کے جو معتوف ہے مولانا علامہ اس کے اندر آئید ہم محضوف بھی نہیں نکال سکتے اس لیے کہ وہاں پر محضوف نا کی زمین نکلے گی جو مفہول اول ہے علمہ نا کس کو سکھلایا؟ ہمیں سکھایا کیا سکھایا؟ معلم نالم جو ہم اور کیا نہیں جانتے تھے؟ مین البیانی اس کا بیان آ گیا مولانا تو یہاں تو علمہ نا ہوگا مولانا اب یہاں تو غائب کی زمین نہیں نکال سکتے جب اور ہمیں چاہیے کیا مولانا غائب کی زمین جو کس کی طرف لوٹ رہی ہو؟ ماں موصولہ کی طرف تو یہاں مولانا معطوف کے اندر تو محضوف نکالنے کی بھی صورت نہیں ہے تو لہٰذا صلح آ جائے گا بغیر عائد کے اور صلح بغیر عائد کے نہیں آ سکتا لہٰذا معلوم ہوا اس ماں کو موصولہ بنانا بھی صحیح نہیں اور معنی بھی خرابی یہ مولانا کہ ایک حمد ہے اللہ کی انعام پر تو ماں کو اگر مستریہ بنائے تو حمد ہوئی اللہ کے انعام پر اور اگر ہم اس ماں کو موصولہ بنائے تو پھر یہ ماں عبارت ہوا نعمت سے اللہ کی طارق علام ماں اس چیز پر انعام بھی جس کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ یعنی وہ نعمت مراد ہوئی مولانا اور نعمت اثر ہے کس چیز کا؟ انعام کا اللہ انعام کریں گے تو پھر کیا آئے گی آپ کے پاس؟ نعمت آئے گی تو انعام پر جو اللہ کے حمد ہوئی وہ بلا واسطے کے ہوئی اور نعمت پر جو حمد ہوئی وہ کس کے واسطے سے ہوئی؟ بواستہ انعام کے کیونکہ یہ نعمت کس کے وجہ سے آئی ہے؟ انعام اور وہ حمد جو بلا واسطے کے ہو وہ اولا ہے کس سے؟ اُس حمد سے جو واسطے کے ساتھ ہو بھئی اور اُس کے بعد ایک شوبہ ہوا تھا کہ نعمتیں کیوں نہیں گنوائی ہونا نے صرف انعام کا ذکر کیا کہ اللہ نے انعام کیا 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 انعام کیا؟ کیا چعمتیں آتا کیا؟ کہتے ہیں بھئی عبارت ہماری بڑی چھوٹی سی ہے اس عبارت تھا جتنی بھی ہم عبارت ذکر کر لیں اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ شمار سے باہر ہیں اور نیز اگر ہم کچھ نعمتیں ذکر کر دیتے تو یہ تخصیص آ جاتی حمد کی ان نعمتوں کے ساتھ ان نعمتوں پر ہم اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ شکر آزا کرتے ہیں تو تخصیص آ جاتی جو مناسب نہیں تھی اور بتلایا پھر مولانا کے علامہ یہ خاص ہے یہ بھی کس میں سے اللہ کے نعمتوں میں سے جو اس نے سکھایا بیان کرنا تو یہ عطف خاص علال عام کے قبیل سے ہے جیسے قرآن میں کہاتا ہے تنظل الملائکہ تو وررو اب ملائکہ کا ذکر آیا تو جبریل امین بھی داخل ہیں لیکن پھر ان کو علیدہ بھی ذکر کر دیا اس نکتے کی جانے بشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے افراد میں سے یہ ایسا فرد ہے جو اتنا آلہ و عرفہ ہے کہ گویا کہ یہ اس کے جنس میں سے ہی نہیں کیونکہ آج کس کا تقالہ کرتا ہے؟ مغائرت کا کس چیز کا؟ کہ ماتوف ماتوفلے سے غیر ہو تو گویا یہ جو فرد ہے یہ اتنا آلہ و عرفہ ہے کہ دوسرے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو اس کی گویا جنسی الگ ہے اتنا آلہ ہے تو اس کی جنسی گویا الگ بنا کر اس کو غیر کر دیا گیا اور پھر اس کا عطف ما قبل پر کر دیا گیا تو یہاں بھی اسی طرح ہے تعلیم بھی بیان سکھانا بھی انعامات میں سے ہے لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے گویا کہ یہ الگ ہی ایک جنس بنا کر اس کا ما قبل پر کیا کر دیا گیا عطف کر دیا گیا پھر آپ کو بتلایا تھا مولانا جی تو علامہ کو کیوں ذکر کیا دو فائدے بھی انہوں نے ذکر کیے تھے ایک یہ کہ براہت ہے اس تحلال مولانا من البیان آ رہا ہے بیان کا ذکر آ گیا اور یہ علم بھی تین علوم متقدمین کے نزدیک کیا کہلاتے ہیں علم بیان تو بتلایا کہ علم بیان ہم پڑھیں گے اور پھر بتلایا تھا من البیان یہ بیان ہے کس کے لئے معلمہ ہم نہیں جانتے کیا نہیں جانتے من البیان یعنی کہ بیان یہ بیان ہے اس کے لئے تو اس کو مقدم کیوں کیا بھئی پہلے مبین آنا چاہیے پھر بیان آنا چاہیے جواب دیا تھا کہ ریایتے ریایتے سجا کہ ایک جیسے حروف پر کیا کرنا فقروں کو ختم کرنا تو پہلے میں آئے تھا علامہ آنعم تو آگے بھی کیا آیا مالم آنعم تو دونوں فقریں ایک جیسے حروف پر اس پر اشکال ہوتا ہے مالانا کہ بھئی اگر آپ ریایتے سجا حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس کی ایک اور صورت بھی تھی مبین اور بیان کو نہ بدلتے ان کو اپنی جگہ پر رکھتے پہلے مبین آتا پھر بیان اور علامہ کو اٹھا کر آخر میں لے آتے الحمدللہ علامہ آنعم وما لم نعلم من البیان علم ایک جیسے ہوئے نہیں ہوئے مالانا سنواز نہیں آیا وہ بھی میم پر ختم ہو رہا اور یہ بھی نہیں تو ایک جیسے ایک یہ صورت بھی تھی آپ کیا کرتے آپ نے مالم نعلم پر کس کو مقدم کیا من البیان من البیان کو مؤخری رکھتے مالم نعلم من البیان علم علم کو اٹھا کر کہاں لے آتے مولانا آخر میں لے آتے تو ریایت سجا تو پھر بھی حاصل ہو جاتی آپ نے ایسا کیوں نہ کیا تو جواب یہ مولانا کہ اُس صورت میں حرج زیادہ لازم آتا مولانا کہ عامل اور معمول میں ترتیب باقی نہ رہتی علم کون ہے عامل اور معلم نعلم اس کا کیا ہے معمول تو دیکھو معلم نعلم مقدم ہو جاتا معمول مقدم ہو جاتا اور عامل کیا ہو جاتا مؤخر ہو جاتا حالانکہ اصل کیا ہے عامل کو مقدم ہونا چاہیے اور معمول کو مؤخر ہونا چاہیے بھئی تو اس صورت میں زیادہ بڑی جبکہ اس وقت صرف مبین اور بیان کے اندر ترتیب نہیں ہے مولانا اور ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے اندر عامل نہیں تو اس میں اتنا حرج نہیں اور اس میں زیادہ حرج ہے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی شکال اور جواب اور بتلایا تھا بیان جو ہے وہ ایسا فصیح کلام ہے جو ظاہر کرنے والاہ الدل کی بات کو والصلاة على سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب و افضل من اوتي الحکمہ من اوتي الحکمہ و فصل الخطاب اب حضور السلام کیلئے الرحمت کی دعا کر رہے مولانا سمجھ میں آیا پہلے اللہ کی حمد السنہ بیان کی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پر صلاة و سلام بھیج رہے اس لئے کہ ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت کس کے ذریعے سے ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے واسطے سے مراد مراد انبیاء مراد انبیاء کو حکمت عطا کی گئی اور فصل خطاب یا اس سے مراد رسول ہیں رسول مراد ہیں تو افضل ہیں انبیاء سے اور تمام رسول سمجھ بھی آرہی ہے بات کی مشکل ہے تو اوتیاء کے اندر مولانا ضمیر ہے نائف فائل جو من کو راجے ہے اور الحکمہ مفعول آئے گا الحکمت حکمت کسے کہتے ہیں بھئی علامت افتادانی بتلا رہے ہیں آپ کو ہی علم الشرائع وَكُلُّ كَلَامٍ وَافَقَ الحق یہ شریعتوں کا علم ہے مولانا سمجھ میں آیا شریعت کا علم شرع قوانین وغیرہ کا پتہ ہو وَكُلُّ كَلَامٍ وَافَقَ الحق اور ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو بھئی علم شرائع کہا بھئی تو صرف دینی مسائل شرعی علم تو داخل ہوئے لیکن شریعت کے علاوہ بھی تو بہت چیزیں حق کے موافق ہیں وہ تو داخل نہیں تھی تو جب کہا کُل وَكَلَامٍ وَافَر وَكَلَامٍ جو حق ہے تو اب یہ بھی داخل ہو گئے اب عموم آگیا مولانا مثلا میں کیا کہتا ہوں جی میں کہتا ہوں مثلا مولانا لاہور پاکستان میں ہے بھئی یہ کلام حق ہے یا حق نہیں ہے مولانا حق ہے لیکن شریعت ہے نہیں شریعت نہیں ہے تو اب اس قسم کا جو کلام جو حق کے موافق ہو میں کہتا ہوں دور دو چار ہوتے ہیں مولانا یہ کلام حق ہے یا نہیں مولانا حق ہے لیکن شریعت ہے نہیں تو ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو اور اسی طرح شریعت و قیلم یہ سارا بھئی یہ کیا کہلاتا ہے حکمت کہلاتا ہے و ترک فائل الیتائی اور ترک کر دیا مصنف نے ایتا فیل کے فائل کو یا مولانا توری کا فائل الیتائی ایتا کے فائل کو ترک کر دیا گیا بھئی مصنف نے کہا افضل ہیں اس سے اوٹی الحکمہ جسے کیا عطا کی گئی بھئی فیل مجھول لائے اور فیل مجھول میں فیل کا اس نات کس کی طرف ہوتا ہے مفرول کی طرف ہوتا ہے پھر اسے نائب فائل کہا جاتا ہے اور فائل کو کیا کر لیا جاتا ہے حضب کر لیا جاتا ہے تو یہاں فیل مجھول لائے مولانا فائل کا ذکر نہیں فائل کا تو اس کی کیا وجہ ہے بھئی فائل اس کلام لانا چاہیے تھا بھئی من آتا اللہ الحکمت جس کو اللہ نے کیا کی ہے جن کو اللہ نے حکمت تھا کہ ان سے افضل ہیں تو آتا اللہ کہنا چاہیے تھا کہتے ہیں بھئی ایتا کے فائل کو ترک کر دیا گیا یعنی فیل مجھول لائے گیا اس لئے کہ یہ بات ظاہر ہے مولانا کہ حکمت آتا کرنے والی ذات صرف کس کی ہے اللہ تعالی کی ہے بھئی تو یہاں کوئی شوبہ ہی نہیں دیا گیا ایتا کے فائل کو لئن حاد الفعل اس لئے کہ یہ فیل یعنی ایتا حکمت لا یصلح الا للہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا مگر اللہ ہی کے لئے یعنی اللہ ہی عطا کرتے ہیں وفصل الخطاب یہ بھی منصوب ہے مولانا اور اس کا عطف الحکمہ پر ہو رہا ہے جن کو حکمت دی گئی اور فصل خطاب دیا گیا فصل خطاب مولانا اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف صفت کی اضافت ہو رہی ہے تو یہ جرد و قطیفت ان کی قبیل سے ہوا تو اصل میں تھا الخطاب الفاصل یہی بات ہوئی کیونکہ صفت کی اضافت ہے کس کی طرح موصوف کی طرف ماقبل کو بنا اس صفت کیا بن گیا الخطاب الفاصل خطاب الفاصل اس پر پھر اشکال ہوتا ہے مولانا خطاب ذات ہے اور فصل مصدر ہے اور آپ نے مصدر کو ذات کیلئے صفت بنا دیا حالانکہ مصدر ذات کیلئے صفت نہیں بن سکتا اس لئے کہ مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں مصدر کا حمل ذات کہتے ہیں جس کے بارے میں خبر دی جا سکے بتلایا جا سکے مولانا سمجھ میں آیا مَا يَسْلُحُ لِأَنْ يُعْلَمَ وَيُقْبَرَ عَنْهُ مَا يَسْلُحُ لِأَنْ يُعْلَمَ وَيُقْبَرَ عَنْهُ جس کے بارے میں کیا کر سکیں بتلا سکیں اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں خبر دی جا سکے اسے ذات کہتے ہیں تو یہاں پر مولانا عبارت ہوئی الخطاب الفصلہ ایسا خطاب جو کیا ہے فصل ہے کھولنا ہے جدا کرنا ہے تو یہ تو آپ نے مولانا مصدر کو صفت بنا دی ہے کس کے لئے ذات کے لئے اور مصدر ذات کے لئے صفت نہیں بن سکتا بھئی جس چیز کو جو بھی آپ صفت لانا چاہتے ہیں کسی چیز کے لئے تو وہ صفت اسی صورت میں بن سکتی ہے جبکہ اس کا حمل موصوف پر صحیح ہو جبکہ اس کا حمل کیا ہو موصوف پر مثلا میں کہتا ہوں جا انیز زید انیل عالمو میرے پاس ایسا زید آیا جو عالم ہے جو عالم ہے آپ دیکھیں مولانا زید کو آپ نے کیا بنایا موصوف العالم کو اس کے لئے کیا بنایا صفت یہ صفت اسی صورت میں بن سکتی ہے جب اس کا حمل زید پر صحیح ہو صفت کا حمل موصوف پر کیا ہو پھر صفت بن سکتی ہے ورنہ صفت نہیں بن سکتی آپ خود بنا لیں دیکھئے موصوف کو بنائے مبتدہ اور صفت کو بنائے خبر زیدن عالمون یہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے مولانا صحیح ہے مولانا یہ عالمون اس کے لئے خبر بن سکتی ہے معلوم وہ عالمون کا حمل کس پر زید پر صحیح جب زید پر اس کا حمل صحیح تو اس کو زید کے لئے صفت بنانا بھی صحیح اور اگر حمل صحیح نہ ہو تو پھر صفت بنانا بھی صحیح نہیں اور یہاں پر آپ کہیں السطاب فصلون خطاب کیا ہے مولانا جدا کرنا ہے یہ تو بات ہی نہیں بنتی مولانا حمل ہی صحیح نہیں ہو رہا تو جواب یہ مولانا یہ مستر ہے اور مستر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس میں مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی تو یہاں پر بھی مرانا فصل کو اس میں فائل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں یا اس کو مرانا اس میں مقعول کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں ایسا خطاب جو کھولا گیا ہے یا ایسا خطاب جو فصل کرنے والا ہے جدائی ڈالنے والا ہے بات سمجھ میں آئی بھائی تو اشکال مولانا یہ دوبارہ سن لیں مولانا الخطاب الفصل مولانا عبارت بھی مولانا تو آپ نے الفصل کو صفت بنایا خطاب کیلئے مولانا خطاب موصوف اور الفصل صفت اور صفت تو خطاب ہے ذات مولانا اور فصل ہے مصدر اور مصدر ذات کیلئے صفت نہیں اس لئے کہ مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو اس کیلئے صفت بھی نہیں تو جواب دیا مولانا کہ یہ فصل مصدر یہاں پر اسم فائل کے معنی میں ہے یا اسم مفہول اور اسم فائل اور اسم مفہول بھی کیا ہیں ذات ہے مولانا تو ذات پر ذات کا حمل ہوا اب یہ دونوں کے اعتباس سے علامت افتازان ہیں یہی بات آپ کو بتلانے لگیں دیکھئے اثر میں عبارت کیا ہوئی الخطاب الفصلہ اور پھر فصل کس معنی میں ہم نے لیا مفصول کے معنی میں پہلے ذکر کر رہے ہیں علامت افتازانی اے الخطاب المفصول ایسا کلام جو کھولا گیا ہے مفصول والنا جدہ جدہ کیا گیا ہے کیا معنی جدہ جدہ کیا گیا ہے کھولا گیا کہتے ہیں معنی ہے البیین واضح ہے یعنی کیا ہے واضح ہے اللذی یتبینہ یا ایسا وقت جسے سمجھ لیتا ہے میں یخاطبو بھی جس کے ساتھ بھی اس کو خطاب کیا جائے بھئے خطاب کس کو کہتے ہیں خطاب کہتے ہیں وہ کلام جو غیر کی طرح متوجہ ہو کر کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں خطاب مثلا میں آپ سے کہتا ہوں محنت کیا کرو تو میں نے آپ سے کیا کیا کلام کیا آپ کی طرف متوجہ ہو کر کلام کیا یہ کیا کہلائے گا خطاب کہلائے گا خطاب تو ایسا خطاب المفصول جو جدہ جدہ ہو کھولا گیا ہو یعنی البین البین اللہ واضح ہو جسے یتبینہ من یخاطبو بھی سمجھ لیتا ہو جس کو بھی مخاطب کیا جائے وَلَا يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ اور اس پر ملتبس نہ ہو اس پر اشتبع کوئی واقع ہے بھئے خطاب مفصول ایسا خطاب جس کے ساتھ آپ نے جس سے خطاب کیا ہے وہ اس کو پوری طرح سمجھ لے اس پر کوئی چیز مشتبع تو یہ تو اس پر خطاب مشتبع ہوا اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا سمجھ میں آیا بھئے جیسے ایک دیہاتی کہتے ہیں آیا بھئے ایک نواب کے پاس بھئے تو نواب صاحب اس کو کہنا چاہتے تھے کہ ات سال ہمارے کھیتوں میں بارش نہیں ہوئی دیہاتی تھا بھئے اور فصلوں کی بات چلے گی زمین کی بات ہی اس سے چلے گی تو نواب صاحب اب اس کو کہہ رہے ہیں بھئے امسال ہماری کشتے زار میں تقاطر امتار نہیں ہوا دیہاتی اپنے ساتھی کو کہنے لگا بھئے لگتا ہے نواب صاحب عربی میں قرآن پڑھ رہے ہیں امسال اس سال ہماری کشتے زار میں ہمارے کھیتوں میں تقاطر امتار نہیں ہوا بارشیں نہیں برسیں تو دیکھا یہ خطاب مفصول نہیں تھا جس کو خطاب کیا گیا وہ اس کو سمجھ نہیں پایا بھئے اول خطاب الفاصل یا مولانا فاصل کس معنی میں ہے اس میں فائل ایسا خطاب جو فاصل ہے مولانا تمیز کرنے والا ہے بین الحق والباطل حق اور باطل کے درمیان وَعَلَى آلِهِ اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اب آل کی تحقیق کر رہے ہیں والانا کہتے ہیں اَسْلُهُ اَحْلٌ بِدَلِيْلِ اُحَيْلٍ اس کی اصل آل کی اصل کیا ہے احل اصل میں یہ تھا احل دلیل کیا ہے بھئی آپ کو کیسے پتا چلا اس آل کی اصل کیا ہے احل کہتے ہیں بھئی اس کی تصغیر اُحَيْل آتی ہے اور آپ نے ذاتہ پڑھا ہے مولانا اَتْتَكْسِرُ وَتْتَسْغِيرُ يَرُدْدَانِ الْأَشْيَعَ الْأَصُولِهَ تصغیر اور جمع تکسیر جو ہے جمع مکسر یہ چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے اَتْتَسْغِيرُ وَتْتَكْسِيرُ يَرُدْدَانِ الْأَشْيَعَ الْأَصُولِهَ سمجھ میں آیا بھئی بھئی عربی میں آپ نے جس لفظ کی اصل معلوم کرنی ہے اس کی جمع مکسر دیکھ لو ایک تو جمع سالم ہے وَوْنُونَ وَالِفْتَا کے ساتھ وہ نہیں مولانا کیا بناو بھئی جمع مکسر میں جاؤ بھئی آپ کو اس کی اصل کا فوراں پتا چل جائے گا یا اس کی تصغیر بنا لو آپ کو فوراں اس کی اصل کا پتا چل مثلا مولانا آپ پتا چلانا چاہتے ہیں دینار کی اصل کیا ہے دینار اس کی آپ نے جمع تکثیر بنائی مولانا دنانیر کیا ہے اور دنانیر میں کتنے نون آ رہے ہیں دو نون اور دینار میں کتنے نون ہیں ایک نون معلوم ہوا دینار اصل میں تھا دن نار یہ یا بھی کیا تھی نون تھی مولانا اور پھر عربی میں اکثر یوں کیا کرتے ہیں دو حرف ایک جنس کے آ جائیں تو کبھی کبھار ایک کو کسے بدلتے ہیں حرفیں علت سے بدل دیتے ہیں تو دن نار میں سے ایک نون کو کسے بدل دیا خیفت کے لئے یا سے تو کیا بنا دینار تو اگر آپ سے کوئی پوچھے دینار کی اصل کیا ہے آپ کیا کہیں گے دینار دلیل کیا ہے بھئی میں نے اس کی جمع تقصیر نکالی وہ کیا نکلی دن نیر مولانا جمع تقصیر اور اس میں کتنے نون ہیں مولانا دو نون ہیں اسی طرح مولانا تصغیر سے بھی کسی چیز کی اصل کا پتہ چلتا ہے جیسے مولانا عرض ہے عرض اس کی تصغیر کیا آتی ہے فرائزتن مولانا معلوم ہوا یہ اس کے اصل میں کیا ہے اس کے ساتھ سائتانیس یہ لفظ کیا ہے محنت ہے تو آل کی اصل بھی احل ہے اور دلیل کیا کہ اس کی تصغیر کیا آتی ہے وہ حیل آتی ہے تو احل تھا پھر اس ہاں کو مولانا حمزہ سے بدل دیا گیا کیا ہوا احل اور پھر مولانا دو حمزہ اکٹھے آئے بھئی ما قبل والا متحرک ہے ثانی ساکن ہے تو پھر ثانی کو کس سے بدل دیا گیا مولانا ما قبل کے حرکت کے موافق حرفے علت سے بدل دیا گیا علف سے تو کیا ہوا آل سمجھ میں آیا بھئی ہاں کو کس سے بدلا حمزہ سے اور پھر حمزہ کو کس سے بدلا علف سے بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ آپ نے ہاں کو بدل کر کیا حرف لے کر آئے بھئی ہاں کو بدلا اور حمزہ لائے بھئی یہ تو آپ نے عجیب کام کیا بھئی آپ تو ہاں کی جگہ حمزہ لے آئے اور حمزہ تو ہاں سے بھی بڑھ کر کیا ہے سقیل ہے آپ پڑھ رہے ہیں پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا ہے کون سا لحظ پڑھنا مشکل ہے آہلن یا آلن آسان کسے آسان کون سا ہے بھئی آہلن آسان ہے تو دیکھو یہاں پر کیا کرنا لازم آیا کہ آپ نے خفیف کو دور کیا اور اس کی جگہ کیا لے آئے سقیل یہ تو آپ نے عقص معاملہ کر دی سمجھ میں آیا بھئی دروازے کھولو تو یہ تو تو جواب یہ مولانا کہ ہم در اصل علیف تک پہنچنا چاہتے تھے علیف تک پہنچنا چاہتے تھے جو نہایت خفیف ہے تو درمیان میں اگر ہمیں سقیل کو واسطہ بنانا بھی پڑا تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں کیونکہ اگرچہ ہم سقیل لے آئے لیکن پھر فوراً اس کو بدل دیا کس سے علیف سے بدل دیا تو نتیجہ کیا حاصل ہوا نہایت ہی خفیف حرف ہمیں حاصل ہو گیا لہذا اس لئے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا اس کی مولانا آہل ہے بدلیل اہیل اہیل کی دلیل کے ساتھ خص استعماله فی الاشراف وعلی الخطر خاص ہے اس کا استعمال مولانا اشراف مولانا شریف اور جمع شریف کی معزز لوگوں میں وعلی الخطر اور شان والے بھئی آل معزز اور شان والے لوگوں کے لئے آل کا لفظ استعمال ہوگا ادنہ درجہ والوں کے لئے آل کا لفظ استعمال نہیں ہوگا لہذا آپ کہہ سکتے ہیں آل آل السلطان سلطان کی آل بھئی متبعین متبعین مراد سلطان کی آل بھئی یا اس کے خاندان والے اہل بیت وغیرہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ سلطان کیا ہے معزز ہے بھئی بادشاہ اسی طرح کہہ سکتے ہیں ملانا آل فرعون بھئی آیا کیوں کیونکہ فرعون بھی اخربی اعتبار سے تو نہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے بڑا معزز تھا بھئی بادشاہ تھا تو چاہے عزت دنیاوی حاصل ہو چاہے عزت اخربی حاصل ہو ملانا دونوں صورتوں میں آل استعمال ہو سکتا ہے لیکن آدنا درجہ کہو یہ کوئی بھی رتبہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں دنیاوی اعتبار سے کوئی آدنا ہے تو پھر اس کے لئے آل کا لفظ استعمال نہیں کریں لہذا آپ آل قصار نہیں کہہ سکتے بھئی قصار دھوبی دھوبی کی آل نہیں کہہ سکتے سمجھ میں آیا ہے تو آل آل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بنو حاشب اور بنو عبد المطلب مراد ہیں اور حادیث میں آتا ہے اس سے ہر مومن متقی ہر متقی مومن مراد ہے بھئی تو یہ عام ہوا یہ بہتر ہوا یہ معنی والانا کی صورت میں آپ سب بھی معلیانا قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں داخل ہو گئے معلیانا الأطہار اطہار جمع طاہر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر الأطہر جو پاکیزہ ہیں جمع طاہر اطہار جمع طاہر کی کا صاحب و اصحاب ماہ Toni جیسے صاحب اور اصحاب جیسے بھئی اصحاب جمع groß کس کے صاحب کی اسی طرح اطہار جمع trumpet طاہر کی وَصَحَابَتِهِ الْأَخْيَارِ اور ان کے صحابہ پر رحمت نازل ہو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر الْأَخْيَارِ جو نیک ہیں جو نیک ہیں جمع خیر بِالتشدید مولانا خیر صفتِ مشبہ ہے خیر صفتِ مشبہ ہے اور پھر کبھی کبھار اس میں تخفیف کرتے ہیں ایک یا کو گرا دیتے ہیں حضب کر دیتے ہیں تو خیر رہ جاتا ہے یہ بھی صفتِ مشبہ ہے مولانا اسی خیر میں آپ نے کیا کی تخفیف کی لیکن دونوں میں فرق یہ ہے مولانا کہ خیر استعمال بِالتشدید ہو تو یہ استعمال ہوتا ہے خسنِ باطنی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے خسنِ باطنی میں اور خیر جو بتخفیف ہے وہ استعمال ہوتا ہے خسنِ ظاہری کے اندر تو علامت افتادانی نے بتلایا یہ اخیار جو ہے جمع یہ خیر بِالتخفیف کی جیسات جو ہے اس کی جمع نہیں ہے بلکہ خیر بِالتشدید جو ہے اس کی جمع ہے اس لئے کہ خیر بِالتشدید جو ہے وہ خسنِ باطنی کے لئے آتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی خسنِ باطنی کے اندر کس کو پہنچے ہوئے تھے کمال کو پہنچے ہوئے تھے تو الاخیار آئی صفت صحابہ کی لہذا اس کو خیر کی جمع بنانا اولا ہے کس کی بنسبت ہے خیر کی بنسبت ہے کیونکہ صحابہ کا کمال کیا تھا مولانا خسنِ باطنی تھا مولانا خسنِ باطنی عقیدہ اچھا ہو مولانا اخلاق اچھے ہو وغیرہ ایک خیر اور بھی ہے جو آپ عام استعمال کرتے ہیں وہ اس میں تفضیل مولانا وہ اس میں تفضیل ہے مولانا یاد رکھو اس کی تصنیہ جمع تانیس وغیرہ نہیں آتی بھئی اور یہ تو یہاں جمع آ رہی ہے معلوم ہوئی ہے اس اس میں تفضیل کی جمع نہیں اما بعد ہوا من الظروف الزمانیت المبنیت المنقطع تیعنی لضافت ایباد الحمد والصلا بھئی بعد ہوا کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ من الظروف الزمانی کس میں سے ہے ظروف ظرف زمان ہے مولانا ظرف زمان پہلے ہونا یا بعد میں ہونا زمانے کے اعتبار اور پھر اس کے استعمال کی تین طریقے ہیں مولانا آپ نے پڑے ہیں بھئی کہ یہ تقاضہ کرتا ہے مضافن علیہ کا وہ مضافن علیہ مولانا یا تو عبارت میں موجود ہوگا یا آپ اس کو عبارت سے گرا دیں گے لیکن نیت میں پھر بھی اس کو باقی رکھیں گے اور تیسری صورت یہ ہے کہ عبارت سے بھی گرا دیا اور ذہن میں بھی نہیں یعنی نہ عبارت میں ہے اور نہ ذہن میں ہے نفسیہ منسیہ بالکل ہے ہی نہیں تو ایک صورت وہ کہ جب اس کا مضاف علیہ عبارت میں ذکر ہو تو اس وقت بھی یہ معرب ہے مولانا ایک صورت وہ کہ اس کا مضاف علیہ آپ نے عبارت میں لکھا درج کیا اور نہ ہی ذہن میں ہے مولانا تو اس صورت میں بھی یہ معرب مولانا اعراب آئے گا لیکن وہ صورت جس میں اس کا مضاف علیہ آپ نے عبارت سے تو حضف کر دیا لیکن نیت میں اب بھی باقی ہے تو یہ اب محتاج ہے اس مضاف علیہ کا جو کہاں رکھا ہے آپ نے اپنی مراد تو ہے اگرچہ عبارت میں نہیں مگر مراد تو ہے چاہیے تو اس اس صورت میں اس کا نقصان ہوا اور نقصان بھی بڑا عظیم قسم کا ہوا مولانا کہ آپ نے ضروری چیز جس کا وہ تقاضہ کر رہا تھا آپ نے اس سے حضف کر لی تو اس صورت میں پھر جبیرہ لگاتے ہیں مولانا اور مبنی علی الزم بناتے ہیں اس کو کیا بناتے ہیں مبنی اما بعد تو اصل میں تھا بعد الحمد وصلہ جس کا مضافلہ تھا اس کو عبارت سے حضف کر لیا تو مولانا نقصان عظیم ہوا تو ہم نے جبیرہ بھی بڑا مضبوط لگایا کس چیز کا مولانا زمہ کا مبنی علی الزم کیا اس لیے کہ زمہ بھی کیا ہے سب مبنی علی الزم بنا دی یہی بات کر رہے دیکھ یہ ظروف زمانیتی یہ ظروف زمانیتی میں سے ہے مولانا المبنیتی کیا ہے المنقطیتی عنی لضافتی اور اضافت سے منقطی ہے اصل میں یوں ہے اعباد الحمد والصلاة حمد والصلاة کے بعد وَالْعَامِلُ فِيهِ أَمَّا لِنِيَابَتِهَا عَنِ الْفِعْلِ اچھا بھئی امَّا بَادُو ہے بھئی بادو انہوں نے کیا بتایا ظروف زمانیتی میں سے ہے ظرف ہے اور ظرف کے لئے کوئی عامل چاہیے بھئی ظرف میں عامل ہمیشہ فیل ہوگا یا شبے فیل ہوگا بھئی شبے فیل کس کو کہتے ہیں بھئی اس میں فائل اس میں مفعول صفتہ مشبہ اس میں تفضیل وغیرہ کو کیا کہتے ہیں شبے فیل تو ان میں عامل فیل ہوگا یا شبے فیل تو یہاں پر کون ہے اس میں عامل کہتے ہیں والعامل فیہ امَّا یہاں کیا ہے عامل امَّا ہے بھئی امَّا تو حرف ہے اور ابھی بتایا عامل کیا ہونا تھی فیل یا شبے فیل ہونا تھی کہتے ہیں بھئی لنیابت یہ امَّا بوجہ نائب ہونے کس سے فیل تھی یہ امَّا کس سے نائب ہے یہ فیل کا نائب ہے اصل میں یہاں فیل تھا اس فیل کو حضب کر کے ہم امَّا کبھی عامل بنانا یہاں صحیح اور اصول اصل اور اصل عبارت کیوں تھی مولانا مَهْمَا يَقُمْ مِن شَيْئِن بعد الحمد والصلاح مَهْمَا يَقُمْ مِن شَيْئِن بعد الحمد تو یہ سارا مَهْمَا يَقُمْ مِن شَيْئِن اس سارے کو حضب کیا اور اس کی جگہ اٹھا کر امَّا رکھ دیا تو امَّا بعد الحمد والصلاح سمجھ میں آرہی ہے عبارت بھئی اور یہ امَّا یاد رکھو مولانا تاقید کا بھی فائدہ دیتا ہے تاقید کا بھی فائدہ دیتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں زیدن زاہبن زید جانے والا ہے اب تاقید کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں امَّا زیدن فزاہبن امَّا زیدن اصل میں عبارت کیا تھی مولانا مَهْمَا يَقُمْ مِن شَيْئِن فَزَيْد زاہبن مَهْمَا جو کچھ بھی ہو يَقُمْ مِن شَيْن جو کچھ بھی يَقُمْ مِن شَيْن کسی چیز میں سے ہو یعنی کوئی بھی چیز پائی جائے کسی بھی چیز کا وجود پائی جائے فَزَيْد اُن زاہبن تو زید کیا ہے جانے والا ہے کسی بھی چیز کا وجود ہوا پایا گیا تو زید جانے والا ہے اور دنیا میں تو چیزیں ہی چیزیں والا چیزوں کا تحقق ہے اور آپ نے کیا کہا تھا کسی بھی چیز کا تحقق ہوا تو زید جانے والا ہے اور چیزیں تو موجود ہیں معلوم ہو زید کا جانا بھی بڑا یقینی ہے بھئی بھی بھئی بیوی کو ایک شخص کہتا ہے اگر گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے طلاق کس چیز کے ساتھ معلوم ہو کیا یہاں بھی اسی طرح آپ نے کہا اگر کوئی بھی چیز پائی گئی تو زید جانے والا ہے تو زید کے جانے کو معلوم کر دیا کس چیز کے ساتھ چیزوں کے پائی جانے کے ساتھ اور چیزیں دنیا میں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں تو معلوم ہو جب چیزیں پائی گئیں تو معلوم ہو زید کا جانا بھی بڑا یقینی ہے بڑا یقینی ہے ایسی چیز کے ساتھ معلق کر دیا جو حق ہے جیسے وہ بیوی گھر میں جائے گی تو تحقق کس چیز کا ہو جائے گا طلاق کا تحقق ہو جائے گا سمجھ میں ہے یقینی طور تو یہ تحقید کا فائدہ دی وَمَهْمَا هَا هُنَا مُبْتَدَعُن اور اس مَهْمَا يَقُمْ مِّن شَئِن بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَى اس کی ترقیب بتلا رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں مَهْمَا یہاں پر مُبْتَدَعُن مُبْتَدَا ہے مولانا وَلِسْمِيَتُ لَازِمَةٌ لِلْمُبْتَدَائِ اور اسمیت لازم ہے کس کے لئے مُبْتَدَا کے لئے مُبْتَدَا کے لئے کیا ہونا لازم وَيَقُن شَرْطٌ اور یقُن کیا ہے مَهْمَا يَقُن بھئی یہ یقُن کیا ہے شرط ہے یعنی فیل شرط ہے شرط کا فیل ہے والا وَالفَعُ لَازِمَةٌ لَهُ غَالِبًا اور فَعُس کے ساتھ لازم ہے شرط کے ساتھ غالبًا بھئی اکثر اوقات شرط کے جواب میں اکثر اوقات کیا آیا کرتی ہے بھئی فایا کرتی ہے بھئی دیکھو یہاں دو چیزیں یاد رکھو یہ ذرا مشکل مقام توجہ سے سنو انہوں نے کیا کہا اسمیت اسم ہونا لازم ہے کس کے ساتھ تو اسم اسمیت یہ کیا ہوئی لازم اور مبتدہ کیا ہوا ملزوم اسی طرح کہا یقن شرط ہے اور فا اس کے ساتھ لازم ہے غالبًا تو شرط کیا ہوئی ملزوم یہ یاد رکھو دو چیزیں پہلا کیا ملزوم اور مبتدہ ملزوم اور فا اور شرط ملزوم دیکھئے فحین تضمنت امم معنی ابتدائی والشرطی اور جب متضمن ہوا امم ابتداء کے معنی کو اور شرط کو ملزوم بھئی امم کو کس کی جگہ اٹھا کر رکھا مہم اس میں تو مبتدہ کو اٹھا کر کیا رکھا ہے آپ نے امم اسی طرح شرط کو بھی اٹھایا تھا یہاں سے اس کی جگہ بھی کیا آیا امم آیا تو یہ اس میں ابتداء کے معنی کو بھی متضمن ہوا اور شرط کے معنی کو بھی دو چیزوں کی جگہ آیا ہے دونوں کے معنی دو چیزوں کے معنی کو متضمن ہوا اور ابتداء مولانا کیا تھی کیا بتایا تھا پیچھے اسمیت کیا تھی اور مبتدہ کیا تھا اور ملزوم کو آپ نے اٹھایا ہے یہاں سے مبتدہ کو اٹھایا ہے تو اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے اسم ہونا چاہیے کیونکہ اسمیت لازم تھی کس کے ساتھ مبتدہ تو آپ نے ملزوم کو اٹھایا تو اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے لازم کو اور وہ کیا ہے اسم بھئی وہ کیا ہے اسم لیکن اسم آیا نہیں آیا تو امہ ہے اور وہ کیا ہے حر ہے تو اسم تو نہ آسکا لیکن ہم نے پھر اس کا جبیرہ یہ کیا کہ امہ کے ساتھ اسم ملنا چاہیے چلو یہ امہ خود تو اسم نہیں ہے ملانا یہاں تو اسم نہیں آسکا لیکن اس کے ساتھ کم از کم فوراں کیا ملا ہونا چاہیے اسم ملا ہونا یعنی اسم لیکن اسم آپ نہیں رکھ سکتے تو کس چیز کو رکھ دیا اسم کے ملنے کو لازم کر دیا یعنی لسوق اسم کو لازم کر دیا لسوق اسم کو لازم کر دیا تو اب آپ مجھے بتائیے لازم ملزوم کے قائم مقام ہوا پوری طرح یا کسی نہ کسی درجے میں پوری طرح قائم مقام کیونکہ پوری طرح تو یہ تھا کہ مبتدہ کے ساتھ اسمیت لازم تھی تو مبتدہ کو جب اٹھایا ہے تو کم از کم کس کو رکھو اسم لیکن آپ اسم نہیں رکھ سکے تو آپ نے کیا لسوق اسم کو لازم کر دیا ملانا کس کو لازم قائم مقام ہوا پوری طرح یا کسی نہ کسی درجے میں سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح یکون جو تھی شرط تھی تو فا اس کے ساتھ کیا تھی لازم تو فا ہے لازم اور شرط کیا ہے اور آپ نے کس کو اٹھایا ہے ملزوم کو اٹھایا ہے اور لازم کیا ہے فا کو اس کی جگہ پر رکھ دیا سمجھ میں آیا بھئی ملزوم کو اٹھایا اور فا کو اس کی شرط شرط حضب کیا یا نہیں مالانا اور لازم کیا تھی اس کے ساتھ تو ملزوم کو اٹھایا ہے تو اس کی جگہ کس کو رکھا فا کو رکھ دیا اور اب آپ مجھے بتائیے مالانا شرط کو آپ نے بادو سے پہلے اٹھایا ہے یا بادو کے بعد اٹھایا شرط کہاں پر تھی عبارت دیکھو مَا مَا يَكُم مِّن شَيْئِن بَاد الْحَمْدِ تو شرط بادو سے پہلے ہے یا باد میں پہلے ہے تو جہاں سے شرط اٹھائی ہے فا کو بھی وہیں پر رکھنا چاہیے تھا تو آم مَا فَ بَاد ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں لازم کو کس کی جگہ رکھ رہے ہیں ملزوم کی جگہ تو کیا کہنا چاہیے تھا ام لیکن آپ بتائیے فا بادو پر آتی ہے یا بادو کے بعد آتی ہے بادو کے بعد آتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں مولانا ام بادو فل ام بھئی تو آپ بتائیے مولانا لازم کو آپ نے ملزوم کا قائم مقام کیا پوری طرح یا کسی نہ کسی درجہ میں پوری طرح نہیں کیونکہ وہ اپنے مقام پر نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی جی تو یہی بات کرنے لگے مولانا فحین تضمنت ام معنی ابتدائی و شرطی پس جب متضمن ہوا ام ابتداء کے معنی اور شرط کے معنی لازم ہوئی اس کے ساتھ چاہا اما بات کیسے فا لازم ہوئی اور اسم کا ملنا لازم ہوا اقامت لازم مقام الملزوم قائم کرتے ہوئے قائم مقام کرتے ہوئے لازم کو ملزوم و ابقاء لأثر اور اس کے اثر کو باقی رکھنے کے لئے فیل جملتی کسی نہ کسی مجموع اعتبار سے کسی نہ کسی درجے کے اندر بھئی یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آگئے بھئی تو یہاں پر دو چیزیں تھی مولانا ایک حضرت کیا مبتدا کو آپ نے اور مبتدا کی جگہ کیا آنا چاہیے تھی اسم آنا چاہیے تھا لیکن اسم تو نہیں لائے بلکہ کیا لائے آپ حرف لائے ہیں تو لسوق اسم ہے بھئی تو اسم کے بجائے لسوق اسم کو لازم کر دیا آپ نے وہاں رکھ دیا اور مولانا شرط کی جگہ پر فا کو آنا چاہیے تھا لیکن فا کو آپ آگے لے گئے کس پر داخل کیا جزا پر تو کسی نہ کسی درجے میں لازم کو قائم مقام کر دیا کس کے ملزوم کے سمجھ میں آیا بھئی سب کو بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے بھئی دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے یا نہیں بھئی دوبارہ سمجھا دوں دیکھ دیکھئے بھئی یہاں ایک مقتدہ حضر مقتدہ کو اٹھایا ہے آپ نے اور شرط کو اٹھایا ہے اب دو باتیں یاد رکھو اسمیت لازم ہے کس کے ساتھ اسمیت کیا ہوئی لازم اور مقتدہ کیا ہوا ملزوم دوسرا آپ نے شرط اٹھائی ہے اور شرط کے ساتھ کیا لازم ہے ملزوم مولانا اب مولانا ان دونوں کو اٹھا کر آپ کس کو لائے ہیں امہ کو امہ کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں تو مولانا آپ نے یہاں سے اٹھایا ہے کس کو مقتدہ کو مقتدہ کیا ہے ملزوم لازم میں سے بتاؤ مقتدہ کیا تھا ملزوم تو اس کی جگہ لازم کو آنا چاہیے اور وہ کیا اسم لیکن آپ اسم لائے ہیں یا امہ حرف کو لائے ہیں حرف کو لے کر آئے ہیں تو وہ تو حرف آ گیا اسم نہ آ سکا لیکن ہم نے پھر جبیرہ یہ کیا کہ امہ کے ساتھ متصل کس کو آنا چاہیے اسم کو آنا چاہیے تو آپ نے مبتدہ کی جگہ اسم رکھا یا لسوق اسم بھئی تو یہاں لسوق اسم پایا گیا اسم نہیں پایا گیا تو یہ مبتدہ پوری طرح لازم کو قائم مقام کیا یا کسی نہ کسی درجے میں اسی طرح آپ نے شرط اٹھائی تھی اور شرط کے ساتھ کیا لازم تھی فا تو فا ہے لازم اور شرط ہے ملزوم تو جب ملزوم اٹھایا اس کی جگہ کس کو رکھنا چاہیے لازم فا کو رکھنا چاہیے وہ آگئی لیکن کیا فا اپنے مقام پر آئی کیونکہ شرط بادو سے پہلے حضف ہوئی تھی یا بادو کے بعد بادو سے پہلے حضف ہوئی تھی تو فا کو بھی کہا آنا چاہیے تھا پہلے لیکن وہ اپنے مقام پر ہے نہیں بلکہ وہ تو بادو کے بعد جزا پر داخل ہو رہی ہے تو آپ بتائیے آپ نے لازم کو ملزوم کی جگہ تو رکھ دیا لیکن کیا پوری طرح یا کسی نہ کسی درجے میں سمجھ میں آیا بھئی تو یہ معنی ہے اقام تن یہ مفعول لہو ہے ما قبل کے لئے مولانا دیکھئے فحین تظمنت اما معنی ابتدائی و الشرط بس جب متضمن ہوا اما ابتدائی کے معنی کو اور شرط کے معنی کو لازمت حلف و لسوق الاسم تو لازم ہوئی اس کے ساتھ فا و لسوق الاسم اسم کا ملنا کیوں بھئی یہ کیوں لازم ہوئی یہ دو چیزیں مفعول لہو علت بیان کر رہے ہیں بھئی ضرب تو زیدن تعدی بن زید کی میں نے پٹائی کی کس لئے عدب یہ اسی طرح یہ مفعول لہو ہے قائم مقام کرتے ہوئے لازم کو کس کا ملزوم کا و ابقاء لأثر اور ملزوم کے اثر کو باقی رکھتے ہوئے فیل جملہ مجموع اعتبار سے یعنی کسی نہ کسی درجے میں فلما هو ظرف بمان اذ يستعمل استعمال الشرط یلیه فعل ماض لفظ ومان لما کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں مولانا وہ ظرف ان کے وہ کیا ہے ظرف بمان اذ کس کے معنی میں اذ ایک اذ ہے ایک اذ پڑھ مستقبل کے لئے آتا ہے اور اذ کس کے لئے ماضی کے لئے آتا ہے تو یہاں پر مولانا لما ظرف ہے اس کے معنی میں ہے ہمیشہ نہیں ظرف ہوگا بھئی استعمال ہوتا ہے کس کی طرح بھئی شرط کی طرح اور اس کے ساتھ کیا ملا ہوتا ہے فیل ماضی ملا ہوتا ہے لفظا آمانا ہونا چاہیے مولانا ومانا نہیں مولانا آمانا یلی فیعل ماض دیگر نسخوں میں مختصر کے نسخوں میں آم موجود ہے مولانا اس کے ساتھ مولانا فیل ماضی ملنا چاہیے لفظا آمانا لفظا ہو یا مانا ہو کسی نہ کسی تک دیکھئے کانا کانا کیا ہے مولانا فیل ماضی ہے تو یہ فیل ماضی لفظوں کے اعتبار سے ہے اور کبھی صرف معنی کے اعتبار سے ماضی ہوگا مثلا میں کہتا ہوں فَلَمَّا لَمْ علمِ بلاغت سے کیا مراد ہے علمِ معنی اور علمِ بیان وَعِلْمُ تَوَابِعِهَ اور اس کے توابع مولانا بلاغت کے توابع بھئی حضر مراج بلاغت کو بھئی علم یہ لفظ نکالا علامت افتظانی نے بھئی یہ مطن کا حصہ نہیں ہے مولانا مطن یوں ہے فَلَمَّا كَانَ عِلْمُ الْبَلاغت وَتَوَابِعِهَ وَتَوَابِعِ فَاللامت افتظانی نے علم کا لفظ درمیان میں نکال کر بتلا دیا کہ توابع کا عطف بلاغت پر ہو رہا ہے یہ علم کے تحت ہے مولانا علم کے لئے مضافلے ہے بھئی بواستہ عطف کی سمجھ علم بلاغت یعنی علم معنی اور بیان وَعِلْمُ تَوَابِعِهَ اور اس بلاغت کے جو توابے ہیں ان کا علم بھئی اس کے توابے کیا ہیں آگے بتلایا هُوَ الْبَدِّعُ وہ کیا ہے علم بھئی ایک علم بلاغت ہے ایک اس کے توابع ہیں اور وہ کیا ہے علم بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس کے کیا کر رہے آگے علم تفتدانی کیا بتلا رہے ہیں علم بدیع ہے وہ تو مفرد لے آئے جواب یہ توابع سے مراد وہ امور ہیں جو تابع ہیں اس کے یعنی محسنات لفظیہ و معنویہ وغیرہ علم بدیع میں ہم پڑھیں گے وہ چیزیں وہ اسباب جو عبارت کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں لفظوں کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے اور وہ بہت سے امور ہیں تو وہ جمع ہیں وہ کیا ہیں جمع ہیں اس لئے کہا وَتَّوَابِعِ هَا اور ان تمام امور کا نام کیا ہے علم بدیع ہے وَالْبَدِعُ مِنْ عَجَلِّ الْعُلُومِ قَدْرًا وَأَدَقِهَا سِرًّا جب تھا فَلَمَّا كَانَ بھئی یہ کتاب آپ نے پڑھا کہ علامہ صاحب تلخیص نے اس کو کہاں سے اخذ کیا ہے مِسْتَحُل عُلُوم سے مِسْتَحُل عُلُوم اور اس کی تلخیص لکھی مولانا اس کی تحذیب کی زوائد کو نکالا اور اچھی بحثیں اس کے اندر شامل کی اپنے انداز میں اس کو تحریف کی تو یہ تلخیص ہے مولانا اس مفتاح کی یا تلخیص ہے سمجھ میں آیا تو اب ان کے ذمہ چونکہ یہ تلخیص ہے جیسے شارع ہوتا ہے شارع کے ذمہ بھی تین چیزیں لازم ہوتی ہیں ایک ترجیح فن بیان کرنا پھر ترجیح مطن بیان کرنا اور پھر باعث حالت تصنیف پہلی بات یہ کہ آپ نے اس فن کو کیوں اختیار کیا اس فن میں کتاب کیوں لکھی ترجیح فن بیان کرتے ہیں پھر بتلاتے ہیں یہ فن بڑا عالی تھا عمدہ تھا اس لئے میں نے اس کے اندر کتاب لکھ پھر اشکال ہوتا ہے کہ اچھا اس علم میں تو آپ نے کتاب لکھی لیکن اس کے لئے یہی مطن کیوں منتخب کیا آپ نے کسی اور مطن کو منتخب تو پھر وہ ترجیح مطن بھی بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد باعث تصنیف بھی بتلاتا ہے پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جب وہ اتنا اچھا مطن موجود تھا وہ تعریف کرتا بڑا اچھا مطن تھا بڑا پیارا تھا اس لئے میں نے اسی کی شرعہ لکھی تو پھر جب اتنا اچھا مطن موجود تھا تو پھر آپ کو شرعہ لکھنے کی خیال حاجت پیش آ گئی تو بھی تین باتیں بیان کریں ترجیح فن بیان کریں ترجیح مطن بیان اور باعث تصنیف انہوں نے اسی کتاب کی تلخص کیوں لکھی اور کیا وجہ تھی پھر لکھنے کی تو سب سے پہلے اب یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ترجیح فن بیان کر رہے ہیں کہ اسی فن کو اسی علم کو کیوں اختیار کیا تو کہتے ہیں فلم کان علم البلاغت و توابع جب تھا علم بلاغت اور اس کے توابع کا علم من اجل العلوم بڑے علوم میں سے قدرا بیتبار مرتبے کے و ادق اور مولانا باریک تر علوم میں سے تھا سر بیتبار اثرار کے بیتبار اثرار کے کیا باتیں ذکر کیوں بھئے ماتین نے کہ علم بلاغت کیا تھا مرتبے کے اعتبار سے بڑے علوم میں سے تھا بڑے علوم میں سے ہے اور اسرار کے اعتبار سے باریک تر علوم میں سے ہے تو یہ دراصل انہوں نے دو دعوے کر دیئے مولانا اور ہر دعوے کے لئے دلیل چاہیے پہلا دعوے کیا من اجل للعلوم قدرًا بھئی کیلوے بلاغت کس میں سے ہے مرتبے کے اعتبار سے اور دوسرا دعوے کیا ہے وَعَدَقِهَا سِرًا اور اسرار کے اعتبار سے باریک تر علوم میں سے تو دو دعوے ہوئے پہلا یہ کہ بڑے علوم میں سے مرتبے کے اعتبار سے دوسرا دعویٰ یہ کہ یہ اسرار کے اعتبار سے باریکسر علوم میں سے ہے تو دعویٰ کے لئے دلیل چاہیے لہٰذا آگے ان دونوں دعویٰ کی دلیل ذکر کریں گے دیکھئے مطن پہلے اس لئے کہ اسی علم کے ذریعے جانا جاتا ہے عربی زبان کے دقائق باریک باتوں کو وَأَسْرَا رُحَا اور عربی زبان کے اَسْرَا رُحُو بَنِ وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوْحِ الْعَجَازِ اور کھولا جاتا ہے اعجاز کے راستوں سے فی نظم القرآنی قرآن کی نظم کے اندر کھولا جاتا ہے ہٹایا جاتا ہے کس چیز کو اَسْتَا رُحَا ان کے بردوں بے علمِ بلاغت جو ہے اجلِ علوم میں سے ہے اور اَدَقِ عُلُوم میں سے ہے اَدَقِ عُلُوم میں سے کیوں ہے بھئی کیونکہ اس کے عربی کے دقائق اور اثرار کا پتہ چلتا ہے اور جس علم کے ذریعے عربی زبان کے دقائق اور اثرار کا پتہ چلتا ہو یقیناً وہ بھی کیا ہوگا اَدَقِ عُلُوم میں سے ہوگا یہ کس دعوے کی دلیل ہوئی بھئی دوسرے دعوے کی دلیل ہوئی بھئی سمجھ میں آرہا ہے بھئی وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوْحِ الْعَجَازِ یہ پہلے دعوے کی دلیل ہے یکشفو ہٹائے جاتے ہیں عَنْ وُجُوْحِ الْعَجَازِ اعجاز کے راستوں سے فِي نَزْمِ الْقُرْآنِ قرآن کی نظم افتاروحا کیا چیز ہٹائے جاتے ہیں پردے بھئے قرآن معجز ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا فساحت و بلاغت کے اندر آپ اس فساحت و بلاغت کا پتہ کس سے چلے گا اس علمِ بلاغت سے چلے گا قرآن کی فساحت و بلاغت کا پتہ کس سے چلے گا یہی بات کر رہے ہیں تو اس وجوہِ اعجازِ قرآنی کے چہرے قرآن کا اعجاز جو ہے اس کے راستوں سے پردے ہٹائے جاتے ہیں کس کے ذریعے ہٹائے جاتے ہیں اس علم یہ علم آپ کو آتا ہوگا تو قرآن کا موجز ہونا آپ کو معلوم ہوگا اگر یہ علم نہیں آتا تو قرآن کا موجز ہونا بھی معلوم تو قرآن کے موجز ہونے پر پردے پڑے ہوئے ہیں اس علم کے ذریعے وہ پردے ہٹیں گے اور قرآن کا موجز ہونا آپ کے سامنے آئے گا آپ کو معلوم ہوگا یہ دوسرے دعوی یہ پہلے دعوی کی دلیل ہے سمجھ میں آئی بھائی بات اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی یہ ترتیب کیوں بدلی مصنف نے اے دیکھو بھائی ایک دعوی کیا پھر دوسرا دعوی کیا تو دوسرے دعوی کے بعد اب پہلے دعوی کی دلیل آنی چاہیے تھی کیونکہ یہ دعوی پہلے ہے تو دلیل بھی اور دوسرا دعوی بعد میں ہے دلیل بھی لیکن پہلے کیا کیا دوسرے دعوی کی دلیل ذکر کی اور پھر اس کے بعد کس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں پہلے دعوی کی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ کیا کرتے پہلے دعوی کے لیے پہلے دلیل آتے دوسرے دعوی کے لیے دوسرے دعوی کے لیے دوسرے دلیل آتے تو کوئی بھی دلیل اپنے دعوے کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہوتی دیکھو یہ پہلا دعوے یہ دوسرا دعوے یہ پہلے دعوے کی دلیل بن جاتی تو یہ اپنے دعوے کے ساتھ ملی ہوئی ہے درمیان میں کیا رہا ہے اور یہ بن جاتی دوسرے دعوے کی دلیل مولانا تو یہ دلیل بھی اپنے دعوے کے ساتھ ملی ہوئی لہذا انہوں نے کیا کیا پہلے دوسرے کی دلیل ذکر کر دی اس طرح کم ایک دلیل کیا ہوئی اپنے دعوے کے ساتھ مل گئی اس لئے دوسرے دعوے کی دلیل پہلے ذکر کی دیکھئے بھئی یہ بڑے علوم میں سے ہے بہتبار مرتبے کے وعدق حاصر رن اور باریک تر علوم میں سے تھا بہتبار اثرار کے اس بھی ہی حاضر امیر کا مرجع بتلا رہے ہیں اس لئے کہ علم بلاغت کے ذریعے اور علم توابع کے ذریعے اس کے علاوہ دوسرے علوم کے ذریعے دوسرے علوم جیسے لغت نحو اور صرف ہیں ان کے ذریعے نہیں پتا چلے گا بلکہ علم بلاغت کے ذریعے پتا چلے گا کس چیز کا پہچانا جائے گا عربی زبان کی باریکیوں کو اور اس کی پوشیدہ باتوں کو فَيَقُونُ مِنْ عَدَقِ الْعُلُومِ سِرَّنِ پس یہ کیا ہوگا کس میں سے ہوگا اثرار کے اعتبار سے بریک تر علوم میں سے ہوگا یہ عبارت نکال کر علامت افتازانی نے بتلا دیا کہ یہ کس کی دلیل ہے دوسرے دعوے کی وَيُقْشَفُوا اور ہٹائے کھولے جاتے ہیں عَنْ وُجُوهِ الْعَجَازِ اعجاز کے راستوں سے فی نظم القرآنی جو کس کے اندر ہے قرآن کے نظم کے اندر ہے کیا کھولے جاتے ہیں مالانا عَسْتَارُوْحَا ان کے پردے حَا زمی راجِ وُجُوهِ ان اعجاز کے راستوں کے پردے کھولے جاتے ہیں بھئی پہلے دعوے کی دلیل تو واضح ہے دوسرے دعوے کی دوسرا دعوے کیا تھا یہ یہ کس میں سے ہے عدقے اور دلیل کیا دیکھیں کیونکہ اس کے ذریع عربی کے دقائق کا پتہ چلتا ہے تو دلیل کیا ہے مالانا دعوے کے بھئی جس کے ذریعے عربی کے دقائق کا پتہ چلے اس کے اثرار کا پتہ چلے یقیناً وہ علم بھی کیسا ہوگا عدق علوم میں سے ہوگا تو دوسرے دعوے کی دلیل واضح ہے دلیل دعوے کے مطابق ہے اس کے علامت افتادانی نے تشریع نہیں کی لیکن پہلا دعوے کیا تھا بڑے علوم میں سے ہے اور اس کی دلیل کیا ذکر کی کیونکہ اس کے قرآن کے اعجاز کے راستوں سے کیا ہٹائے جاتے ہیں پردے ہٹائے جاتے ہیں یہ دلیل بظاہر دعوے کے مطابق نہیں یہ دلیل بظاہر اس لئے علامت افتادانی اس کی تشریع کریں گے مولانا دیکھئے کہتے علامت افتادانی بتلائیں گے آپ کو کہ بھئی یہ علم آپ کو آتا ہم نے کیا دعوے کیا ہے یہ رتبے کے اعتبار سے بڑے علوم میں سے ہے اس لئے کہ اس کے ذریعے قرآن کے موجز ہونے کا پتہ چلے گا اور جب قرآن کے موجز ہونے کا پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کیا ہے اور جب موجزے کو ایک شخص قرآن کے موجز ہونے کو تسلیم کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مان لے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے تو پھر یقیناً وہ کیا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا مالانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوگا تو یقیناً اس کو دنیا آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب ہوں گی تو معلوم ہوا اس علم کی وجہ سے دنیا آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں اور جس علم کے ذریعے دنیا آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں یقیناً وہ مرتبے کے اعتبار سے بڑے علوم میں سے ہے سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا یہ دلیل بھی دعوے کے مطابق ہے دیکھئے یہی تقریر علامت افتازانی اب کریں گے اے بیہی یعرفو یعنی اسی علم کے ذریعے جانا جاتا ہے ان کے قرآن کیا ہے موجزہ ہے لکونہی فی آلہ مراتب البلاغتی بوجہ ہونے اس کے بلاغت کے آلہ مرتبوں میں سے تو یہ بلاغت کے آلہ مرتبوں میں سے لِستِمَالِهِ عَلَى الدَّقَائِقِ وَلَاسْرَارِ الخارجتیان توقع البشر اس لئے کہ بوجہ مشتمل ہونے اس کے ایسی باریک باتوں پر اور ایسے اثرار پر الخارجتیان توقع البشر جو خارج ہیں انسانی بط سے انسانی قدرت اور اس کی طاقت سے تو قرآن ایسے دقائق اور اثرار پر مشتمل ہے اور بلاغت کے ان آلہ مرتب پر مشتمل ہے جو انسانی قدرت سے باہر ہیں سمجھ میں آیا بھئی جب آپ کو علمِ بلاغت آئے جان لیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا بھئی قرآن میں تو اتنی بلاغت اور فصاحت ہے کہ یہ انسانی قدرت سے باہر ہے کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ایسا کلام لاسکے اور یہ وسیلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کا وسیلہ بنے گا اور پھر حضور کی جو تصدیق ہے وہ وسیلہ ہے کس چیز کا تمام سعادتوں کے ساتھ کامیابی کا کہ دنیا اور آخرت میں کیا نصیب ہوگی کامیابی فَيَقُونُ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ پت یہ کس میں سے ہوگا اجل علوم میں سے ہوگا لِقَوْنِ مَعْلُومِهِ وَغَايَتِهِ مِنْ أَجَلِّ الْمَعْلُومَاتِ وَالْغَايَاتِ بَوَجْهُونَ اِسْكَ مَعْلُومِ کے اس کا معلوم کیا ہے کیا پتا چلے گا اس علم سے آپ کو قرآن کا موجز ہونا اس لئے کہ اس کا معلوم یعنی قرآن کا موجز ہونا وَغَايَتُهُ وَغَايَتِهِ اور اس کی غایت کیا ہے مولانا مقصد کیا ہے آخرت کے دنیا اور آخرت کے کامیابیاں وہ غایت ہے اس لئے کہ اس علم کا معلوم اور اس علم کی جو غایت ہے مِنْ أَجَلِّ الْمَعْلُومَاتِ وَالْغَايَاتِ یہ بڑے غایات اور بڑے معلومات میں سے ہے تو لہٰذا یہ علم بھی کس میں سے ہوا اجل علوم میں سے ہوا مولانا جی سب کو بات سمجھ میں آگئے ہیں اچھی طرح شلیمانا حالفو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام